دیکھئے چناؤ کی اپرانت جو مدگرنہ کل ہونی ہے نشطت روپ سے ہر ایک پتیاسی اپنی تیاری کرتا ہے اور جوڑداری کے ساتھ دمداری کے ساتھ اپنی تیاری ہوتی ہے کارکرتاؤں میں اتصال ہے کارکرتاؤں میں آسوس اس بات کے لیے ہیں کہ جو ایک مہینے چناؤ کے سمیں دوران محنت کی ہے اس کا پرنام بھی سکھتا ملنا ہے اور سبھی کارکرتاؤں اپنے طرف سے اپنی پوری طاقت سے کل کی مدگرنہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں دیکھئے کل صورتے آٹھ بجے سے مدگرنہ ہو جائے گی شروع ہو جائے گی پورے مد پردیس میں آپ سب جانتے ہیں کہ مد پردیس میں بھارتی جنتہ پائٹی کی سرکار پور بہومت سے بن رہی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چھترپور بیدھان سوا میں کمل کا پھول کھل رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ لوگوں سے میڈیا کے مادم سے جب روبرو ہوتے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے بکاس کیا ہے ساتھ ہی میں نے دس سال کے بیدھائیت کے کارکال میں منتری کے کارکال میں جو چھتر میں بکاس کیے ہیں کام کیے ہیں وہ آج ہی بولتے ہیں چھترپور کی جنتہ نے آلوگ چھتروجی جی کو بڑھائک بنایا لیکن پانچ سال میں انہیں بلکل کام نہیں کیے انہوں نے دنیا کے جو بھی ڈھونک کیے انہوں نے چاہتا کی رسوئی چلائی کوپ چلائیں اس سے مجھے کوئی باستہ نہیں ہے لیکن چاہتا کی رسوئی انہیں اس لیے چلائی تاکہ انہوں نے میرے اوپر آروپ لگایا میں بند کراؤں گی میں کیوں بند کراؤں گی جو چلانا ہو چلائیں انہوں نے بکاس نہیں کیا انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے کار کرتا ہوں کہ ابھی سممان نہیں کیا انہوں نے کار کرتا ہوں اور جب چناؤ کا سممیں آیا ایک سوا مہینے سے وہ سممان کرنے لگے شجرپور جلے کے لوگ سب اچھے سے جانتے ہیں کون سیوک ہو سکتا ہے کون ساتھک ہو سکتا ہے کس کو گرور اور ابھیمان ہے کون سیوک کی بھومکاں میں رہ کے کام کر سکتا ہے دیکھئے مٹھائیوں کا آرڈر مجھے نہیں دینا ہے کار کرتا ہوں میں سویم میں اتنا عصصہ ہے کہ وہ سویم مٹھائی لے کے آئیں گے کھلائیں گے بھی اور کھائیں گے بھی اور یہ جو آپ لوگ تلاستے گھوم رہے ہیں تو یہ میرے پاس نا تلاس ہو یہاں تو پانس سال سے مٹھائیاں کھائیں جا رہی ہیں اور مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں بلکل مٹھائیاں تو یہاں پانس سال سے چل رہی ہیں اور یہ گھر پہ آپ آئے ہیں یہاں کوئی بھی آتا ہے اس کو مٹھائی بھی کھلائی جاتی ہے چائے بھی پلائی جاتی ہے اور ان کا پورا سواگہ صدکار کیا جاتا ہے یہ نیا کچھ نہیں ہونا ہے یہ تو نرانترتا سے پہلے سے چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا اور چناؤ کے پرنام کے بعد بھی نشط روپ سے کہ پرنام کے بعد جو اتصاہ اور جو امنگ ہوگی اور جو کارکرتوں کی مرجی ہوگی مٹھائی بھی ہوگی پارٹی بھی ہوگی سب ہوگا دیکھیں دیت کو لے کے میں ایک ہزار پرسنٹ آسوست ہوں کہ چطرپور بیدان سواق چیتر کے دیو تلمت داتا ہوں نے مجھے آشیرباد دیا ہے اور پھر تیسری بار مجھے سیوہ کرنے کا آوشر دیا ہے میں پورے چطرپور بیدان سواق کے دیو تلمت داتا ہوں کو پیڑام کرتی ہوں اور جو روزان ہے جو آتما بیسواس میرا ہے جو آپ لوگوں نے مجھے آشیرباد دیا ہے میں جیون پریانت آپ کا آشیرباد نہیں بھولوں گی ساتھی بکات میں بھی کوئی کسن نہیں لگاؤں گی اور آپ لوگوں کی مان سممان کی رکشہ کروں گی اور پوری سرکچہ کی جوابداری میری رہے گی کہاں بن رہی ہے آپ کی مٹھائیاں دیکھئے پورے مدر پردیس میں مٹھائیاں ہمارے سب کارکرتاب بنوا رہے ہیں تو یہ تو سب ایسا ہے کہ نشیتی بھگوان کا آشیرباد ہوا ہے اور ایک جیکس کول کے مادیان سے بھی ہم پانچ بیدان سواق شترپور جلے میں جیت رہے ہیں آپ کی مٹھائی کاما بن رہی ہے دیکھئے اتنی مٹھائی ہمارے دکاندار ہیں اور پانچ منٹ میں آپ لوگ مٹھائی کونٹرلوں مٹھائی لائیں گے مٹھائی کی کوئی کمی تھوڑی ہے شب اشبر کی کرپا ہے سب حنوان جی مہراج کا آشیرباد ہے دیوی جی درگا جی کا آشیرباد ہے اور سبھی دیوتل ہمارے متعداتوں کو آشیرباد ہے یہ جو میری جانکاری میں ہے کہ کارکرتاؤں کے دورہ اپنی ویدان سواق شتر کے انکیامن مندروں میں چولہ چڑھانے کی ہنمان جی کی مندر میں چولہ چڑھایا گیا ہے اور قریب قریب گیارہ جگہ سندر کانڈ کروائے گئے ہیں مندروں پہ اور ویکتیگت روپ سے میرے پاس کل پرسوں سے فون آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں سندر کانڈ کر رہے ہیں دیکھئے میند بھی انہوں نے کی ہے بھگوان کے پرتی جو آستہ وسواس اور جو بھروسہ ہے وہ بھی اپنی طرح سے اپنی طرف سے سب لوگ جو میرے پریوار جان ہیں یا میں اپنے ساتھی کہوں وہ لوگ کسی طرح سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ایشور سے بھی آشیرباد مل جائے جنتہ نے آشیرباد دیا ہے اور اس کا پرنام کل سکھن ملے آج آپ نے کسی مندر میں جا کر جہاں آج صبح سندر کانڈ شروع ہو رہا ہے انگل کی ٹوریا پہ صبح صبح شروع ہوا تھا میں وہاں انگل کی ٹوریا پہ بھی پہنچا ہوں میں بھی درشن کرنے گیا تھا اور میں ببا جی سے انگل ٹوریا پہ ببا جی بھی آشیرباد لیا ہے اور یہ جو کرم ہیں یہ آج نیا نہیں ہے یہ نینطر چلتا رہتا ہے میں انیکوں اسطحان پہ مندروں پہ جاتا ہوں ہر دم مندروں سے وہاں پہ جا کے جو ہماری آپ سب کی آستہ ہے اس آستہ کے پرتی اپنا سر جھکانے میں اور آشیرباد لینے کے لیے ہر دم پیاس کرتا ہوں دیکھئے آج شنیبار کا دن ہے میں آراد بھگوان مہنمان جی کی بھکت ہوں اور ان کا ہمیشہ میرے پر آشیرباد رہا ہے آج میں ہنوان جی کے پانچ مندروں پہ گئی وہاں پر میں نے ہنوان جی کو چولا چڑھایا ان کو پرسات چڑھایا ان کے درزن کیے اور انہی کی کرپہ ہوگی ہنوان جی کرپہ کریں گے آشیرباد دیں گے تاکہ میں ایک سیوک شترپور بیدھان تبا کی پھر سے بن پاؤں گے آج گھر پہ آپ کی سندرکانٹ کا آئیوزن ہو رہا ہے ہاں بلکل نشیتی سندرکانٹ سکھ سمردی کے لیے ہوتا ہے اور میں تو لگا تھا اور ہمیشہ سندرکانٹ اور ہنوان چالیسہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے اور نشیتی کل صبح گھڑی ہے تو آج سندرکانٹ چل رہا ہے اور سو پرسنٹ ہم آسواست ہیں اور ایک ہزار پرسنٹ چھتر پر بیدھان تبا میں کمل کا پھول کھلے گا جنتہ مجھے آشیرباد دے گا دیکھئے یہ آپ کرنا لوکس بھائی ہم نے اپنا کام کیا آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں اور یہ شہر کے سبھی پترکار بندو ہمارے ساتھی ہیں جو جشن کرنا ہے یا جو خوشی منانی ہے اس کی تیاری آپ کو کرنا ہے ہم اس میں آپ کے سہواگی ہوں گے کھیل گرام میں ایک دن پہلے سے کل کو لے کر کیا تیاریاں دیکھ رہی ہیں آپ نے کس چیز کو لے کر بولا ہے کچھ مٹھائیاں مانگ آئے جائیں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ کوئی تیاری نہیں ہے جب تیاری کل کار کرتا ہر دم ہمارے ہیں کھیل گرام میں ایسا وستار سے ویسے ہی آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اتنی ببستہ ہے تو ہر دم رہتی ہیں ابھی سے کوئی وشیس تیاری نہیں ہے لیکن جو تیاری کی آواز شکتہ پڑے گی وہ تیاری ہو جائے گی کتنی دیر لگتی ہے ہمارے اتنے کار کرتا ہیں جن کی محنت کی دم پہ میں نے اس شناو کو جیتا ہے میں اتنا سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے کار کرتا اتنا میرے ساتھ سہیوک کریں گے میرا آتمال بڑھائیں گے میرا اتصاہ بردن کریں گے وہی کار کرتا دھول نگاڑے کی ببستہ کریں گے وہی ہمارے کار کرتا مٹھائی کی ببستہ کریں گے